موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ ویڈ نادرہ میں آج بنے گی ایک بہت اچھی سی ریسپی بہت مزیدار سی میں آج آپ کے لئے بنا رہی ہوں بہت لذیذ ذائقہ دار کھیر مکس بہت اچھا سا ہے بہت کم انگریڈنٹ سے تیار ہونے والی ریسپی ہے تو چلیے بہت اچھی سی کھیر بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں مزیدار سی کھیر کے لئے میں نے پانچ کلو دودھ لیا ہے آپ اپنی پسند سے کوئی سا بھی دودھ لے سکتے ہیں فریش ملک بھی لے سکتے ہیں ملک کریم فل کریم ملک بھی لے سکتے ہیں جو آپ چاہیں یہ دودھ کو میں ایک عبال دے چکی ہوں اب میں پنہ منٹ تک اس کو اسی فارم پر میں چلاتی رہوں گی یہ دیکھیں دودھ کتنا اچھے سے بوائل ہو گیا ہے اور یہ سائیڈوں پر اس کی بلائی جمع ہوتی جارہی ہے میں اس کو دودھ میں مکس کرتی رہوں گی یہ دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے اس کی بلائی جو ہے وہ کورنرز پر لگتی جارہی ہے اب یہ اسی پوائنٹ پر اچھے طریقے سے پکے گا اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے میں اسی طریقے سے میڈیم آج کر دوں گے میں فلیم جو ہے وہ تھوڑی لو کر رہی ہوں ہائی فلیم پر ہم نے اس کو بوائل کیا تھا اور دس منٹ ہم نے اس کو پکا لیا ہے یہ دیکھیں دس سے پنہ منٹ ہو گیا ہے اس پوائنٹ پر اس کو پکتے ہوئے اب میں مزید آدھا گھنٹہ اس کو پکاؤں گی فلیم میں اس کی تھوڑی لو کر دوں گی چلیے پھر میں آدھے گھنٹے بعد ملتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا یہ دیکھیں میں نے دو کپ کنکی چاول لیا ہے دو کپ کا مطلب آدھا کلو میں نے چاول لیا ہے اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے پانی میں اچھا طریقہ سے واش کر کے میں نے بھگو دیا تھا اب میں نے اس کا پانی خوش کر لیا ہے اب میں اسے بوائل کر لوں گی تو چلیے بوائل کر لیتے ہیں جب تک ہمارا دودھ جو ہے خوب اچھے سے پک رہا ہے آن این آف میں اسے کنٹینیو چلا رہی ہوں میں نے ایک بھگونے میں تین سے چار کپ میں نے پانی لیا ہے اس کو میں بوائل کر رہی ہوں اور اس میں یہ آٹھ سے دس عدد میرے پاس ہی الائچی کی دانے جن کے ان کے موہوں کو میں نے کھول لیا ہے اس طریقہ سے آپ اس کو کھول کے اور یہ میں پانی میں ایڈ کر دوں گی یہ چامل ہم بوائل کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقہ سے ہم بوائل کر لیں گے خوب اچھے سے نرم کر کے اس کو گھوٹ لیں گے جب تک چامل میں بوائل آئے ہم ایسے چلانا ہے یہ بہت مزیدار سی کمرشل ریسپی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شادیوں میں اور ایونٹس میں آپ پکوان سے جو آپ کھیر بنواتے ہیں یہ وہ اصل ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ پانچ کلو دودھ سے بننے والی کھیر ہے آپ اس کو ایک کلو کے ایوریج سے بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں میں ایک کلو کی ریسپی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے ہم اس لیے بوائل کر رہے ہیں تاکہ خوب اچھے سے اس کا جو فلیور ہے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ چاملوں کے ساتھ میکس ہو جائے پھر ہم یہ جب اس کو چاملوں کو خوب گھوٹ کے دودھ میں ایٹ کریں گے تو بہت مزیدار لذیذ سہی ہے ہماری کھیر تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں چامل اچھے طریقے سے گل چکے ہیں خوب سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اسے گھوٹنے کی مدد سے گھوٹ لوں گی اور فلیم بلکل لو کر دوں گی اس کو ہمیں اچھے سے گھوٹنا ہے جب تک کہ یہ دانہ جو ہے اچھے طریقے سے بلکل باریک نہیں ہو جائے کیونکہ چامل ویسے تو بہت سوفٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ اس کو دوئی کی مدد سے گھوٹنا جو ہے وہ ایک اس کا امپورٹنٹ پارٹ ہے جو ہمیں ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں چامل اچھے طریقے سے گھوٹ چکے ہیں بہت زوردست سا اس کو میں نے گھوٹ لیا ہے جتنے زیادہ اچھا آپ گھوٹیں گے اتنے زیادہ مزیدار سی کھیر تیار ہوگی یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ ہے اس کو ہم دو منٹ اور کر لیتے ہیں تو چلیے چامل اچھے طریقے سے گھوٹ چکے ہیں اور ریلائچی کا بھی خوب اچھا سا اس میں فلیور آ چکا ہے اب میں اسے دودھ میں شامل کر لیتی ہوں فلیم آف کر دیا ہے یہ دیکھیں دودھ بھی خوب اچھے طریقے سے پک کے خوب گھاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ بلائی کتنے اچھے طریقے سے یہ جو ہے بنتی جا رہی ہے اور میں اس کو دودھ میں شامل کرتی جا رہی ہوں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہ دودھ پک چکا ہے اس میں میں چامل اٹ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے چلاتے جائے یہ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے میں نے چامل اس میں ڈال کے میں خوب اچھے طریقے سے اس کو پکا رہی ہوں اب اس وقت آپ کو تھوڑی سی دیر اچھے طریقے سے اس کو چلانا ہے میں دس منٹ سے چامل ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے چلا رہی ہوں تاکہ دودھ کے اندر اچھے سے میکس ہو جائے چامل اب یہ میرے پاس ایک کلو شکر ہے اس کو میں دودھ میں شامل کر دوں گی پانچ کلو دودھ آدھا کلو چامل اور ایک کلو چینی یہ اس کا بالکل ایکزیک میجرمنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو لوگ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے وہ بڑھا سکتے جو تھوڑا ہلکا کھانا پسند کرتے وہ تھوڑا کم کر سکتے یہ بالکل ایکزیک میجرمنٹ ہے پانچ کلو دودھ کی کھیر کے لیے تو یہ ایک کلو چینی میں شامل کر رہی ہوں اچھے طریقے سے ملا لیں یہ دیکھیں چینی اچھے طریقے سے ملٹ ہو چکی ہے اب میں اس میں میرے پاس یہ دو سو گرام کھوپ رہا ہے جس کو میں نے اس طریقے سے قدو کش کر لیا یہ بہت زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے یہ میں اس کے ساتھ ایٹ کر دوں گے اور یہ بھی ساتھ ساتھ خوب پکے گا اچھا سا بہت مزیدار سا زبردست سا اس سے زائقہ آتا ہے آپ یہ ضرور شامل کر کے اس کو کھوپ کیجئے گا تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں جتنا زیادہ یہ کھیر پکے گی اتنا ہی زیادہ مزیدار سا کھیر تیار ہوگی تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ اور اس کھیر کو پکانا ہے پھر یہ اچھے سے فارم میں آ جائے گی ہر اچھی ریسیپی کے لیے ہر اچھی ڈش کے لیے ہر اچھے کام کے لیے ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے جب ہی اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ساتھ ہے جھٹ پر تیار کریں گے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم جھٹ پر تیار نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہماری کھیر تیار ہو رہی ہے چینی اچھے سے گھل چکی ہے خوب پک چکی ہے تھوڑا سا بس یہ گاڑی ہو جائے اب اس سٹیج پر دیکھیں میرے پاس یہ ایک چمچ مکھن ہے یہ مکھن میں ایک چمچ اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ حیران ہوں گے کھیر میں مکھن کا کیا کام اس مکھن کے ایڈ کرنے سے کھیر اتنی زیادہ مزیدار سی اتنی زیادہ زائقہ اس میں آ جائے گا بہت زبردست ہی ہے کھیر تیار ہوگی اسے ایک چمچ مکھن کا کمال یہ ہوگا کہ ہمیں اس میں ماوہ کھویا ربڑی ہمیں اس میں ضرورت نہیں ہے ڈالنے کی انشاءاللہ کسی دن آپ کے ساتھ ربڑی کھیر کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی اس وقت میں بہت کم انگریڈینٹ سے بننے والی زبردست ہی کھیر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں فلیم میں نے آف کر دیا ہے کیا لا جواب سی شاندار سی کھیر تیار ہے بس مجھے اتنے ہی اس کو رکھنی تھی بہت زیادہ بھی میں اس کو تھک نہیں کروں گی کیونکہ بھی یہ تھنڈی ہو کے بھی اچھے سے جم جائے گی یہ بہترین سی کھیر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو چلیئے میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے گارنش کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دی ہوں یہ دیکھیں پانچ کلو دودھ سے میں نے کتنی اچھی کوئنٹیٹی میں کھیر تیار کیے میجرمنٹ کا خیال رکھئے گا اگر آپ کو اس سے زیادہ بنانیے تو تمام چیزوں کو آپ جو ہے وہ ڈبل کر لیجئے گا اس سے کم کرنی ہے تو آپ ڈیوائٹ کر لیجئے گا بہت اچھی سی ریسیپی تیار کیجئے گا تمام اس ٹیپس کو اچھے سے فالو کر کے اس میں میں نے کوئی ایکسٹرال آوازمات شامل نہیں کی ہے لیکن اس کے باوجود یہ بہت کریمی سی بہت ضائقے دار کھیر تیار ہوئی ہے وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو پکایا بہت اچھے طریقے سے گیا ہے کافی دیر اس کو پکایا ہے تقریباً تین گھنٹے میں نے اس پانچ کلو دودھ کو لو فلیم پہ پکایا ہے اور آپ کو کنٹینیو ہر تھوڑی دیر میں اس کو پکانا ہے اور چمچہ چلاتے جانے تاکہ آپ کی جو یہ کھیر ہے مزدار سی نیچے نہ لگے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی ضرور آپ بنائیے گا ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی کھیر کیسی بنی تھی اور ویڈیو کو اس کے بغیر کیا ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کا کوئی بھی سٹرپ بیچ میں سے رہ جاتا ہے تو پھر وہ ریسیپی آپ کی اتنی اچھی نہیں منتی ہے مجھے امید ہے آج کی ریسیپی کو آپ نے اچھے سے فالو کیا ہوگا آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ کو بہت اچھی سی ریسیپیز دیکھنے کو ملے تو پھر کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ بھیراؤذر ہوں گی سب تک کے لیے اللہ حافظ